متقی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ جب مم ورنوز نمومیون فرمون جب ہم صاحبان تقویٰ کو دیتے ہیں تو وہ بانت کرتا ہے متقی اس کے بات میں ہم گئے الاسلام مین قادم الکتاب لارے با فی حضر للمتقین یہ کتاب متقین ہدایت کے لئے صاحبان تقویٰ کون ہے؟ اللہزین یومدون بالغیر و یقیمون السلاح کون ہے صاحبان تقویٰ؟ جو غیب اور ایمان رکھتے ہیں اور زکاة عطا کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں وہ ملوان رضا سنہم یون سکون اور جب ہم وہ میں لے رکھے ہیں حضر کے آرائے تو وہ بانت دیتے ہیں یعنی عام متقی اللہ سے دیتا ہے وہ بانت دیتا ہے تو کیا شہید سے پڑھ کر بھی متقی ہوگا؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے احساسات سے ہاتھ اٹھاتا ہو جو اپنے جذبات سے ہاتھ اٹھاتا ہو جو اپنی لذتوں سے ہاتھ اٹھاتا ہو جو اپنی خواہشات سے ہاتھ اٹھاتا ہو اسے ہی متقی کہتے ہیں پجیزدار متقی گناہوں سے بچنے والا غیش اور لذتوں سے بچنے والا جی متقی اب کس سے پڑھ کر کون متقی ہوئے جسے شہید کہا جاتا ہے؟ وہ تو ایک ایک چیز سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ متقی کہلاتا ہے یہ تو اپنی پوچی دنیا سے ہاتھ اٹھاتا ہے یہ اپنے بچوں سے ہاتھ اٹھاتا ہے یہ اپنی زندگی سے ہاتھ اچھا رہا ہے تو اس سے پڑھ کر کوئی متقی نہیں ہے یعنی ان گورن آئیٹوں کو جوڑی لیں صاحبانی طبان اللہ انہیں عطا کرتا ہے اور وہ بانٹ دیتے ہیں اور شہید زندہ ہے اور اللہ اسے رزق دیتا ہے تو شہید کو اللہ رزق دیتا ہے متقی کو اللہ عطا کرتا ہے تو وہ بانٹ دیتا ہے تو اب ہم شہید کی قبر پہ جا کر دور کر سرماز پڑھیں ایک سورہ فاتحہ اسے حدیعہ نہیں اور اللہ سے کہیں کہ تو نے کہا تھا کہ شہید زندہ ہے اور میں رزق دیتا ہوں تو نے کہا ہے کہ متقی پانٹ دیتا ہے تو میں اس کے دروازے پر اس لیے آیا ہوں کہ یہ مجھے دے گا اور آپ یقین جانئے جن لوگوں نے نظریہ کی بنیاد پر اپنی جانے دیئے جن لوگوں نے عقیدے کی بنیاد پر اپنی جانے دیئے اور یہ بات روشن ہے کہ جس دروازے سے میرا اور آپ کا تعلق ہے یعنی ہم مسلمانوں کا تعلق ہے کو سنی ہو یا شیعہ ہو اس دروازے سے تعلق ہی صحیح تعلق ہے مجھے نہیں پتا کہ کون کہاں بیٹھا ہے مگر میں جس دروازے پر بیٹھا ہوں یعنی آپ جس دروازے پر بیٹھیں وہ وہی دروازہ ہے جہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے جہاں سے عظمتوں کا رستہ بنتا ہے اللہ نے سارے کمالات جس ایک گھر میں لکھے ہیں وہ یہی گناہ رہا ہے کوئی گناہ نہ نہ دعا دعا رہا کمی ماضی میں البتہ بار ہمیدوں نے پیلوں کو پروایا ہے پیل تو یہ بات کرتے نہیں ہے لیکن جو بات مریدوں کے لئے دب رہ ہوتے ہیں وہ بات اہدان پیلوں نے نہیں کی ہوئی کسی نے دعا نہیں کیا کہ اس کا علم علی بن عبی طالب کے علم کے برابعے ہیں کسی نے دعا نہیں کیا کہ اس کی شجاعت علی جیسی شجاعت کسی نے دعا نہیں کیا کہ اس کا تقویہ نہیں ایسا تقویہ ہے سارے کمالات جس جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں وہ نبی کے گھرانے کو کہا جائے گا کہ یہاں جمع ہو جاتے ہیں اور میرا اور آپ کا تعلق ہم اول عبیت دیتے ہیں ہم ترجیح دیتے ہیں ہم احترام خب پڑتے ہیں بہترامی کا میں حکم نہیں ہے اجازت نہیں ہے کسی کی بہترامی کا دی لیکن ہم پیرو بھی اہل عبیت کرتے ہیں ہم اطاعت اہل عبیت ہی کرتے ہیں ہم مسئلہ اہل عبیت سے پوچھتے ہیں ہم اپنے لئے مرکز اور ماوہ ملجا اور مرجا اہل عبیت کرانے کو مانتے ہیں اور مولا فرما رہے ہیں کہ جو شخص میری محبت مجھ سے محبت کے لئے تیار ہو اسے فاق کر رہا پریشانیوں کا لباس تو وہ ملے کے لئے تیار ہو جانا چاہیے پریشانی تو ہمارا مبتر ہے پریشانی کے مانتے ہیں دیکھ زمین سے مرکز کر رہا دوسرے داوی ایک اور اپنے ہمیں انہوں تمام مسائل کے سامنے کے پڑھ رہے گا انہوں نے ملکز کی مجھ سے کہیں کہ کب تک مارے نے آئے گئے ہوں جب تک تمہارے گھروں مالوں لگے گئے جب تک تمہاری زمان پہ آلی غلولہ کے کلمہ ہیں جب تک تمہارا رہا سینے پہ پڑھتا ہے اور یہاں سائز کی آواز میں بڑھتی ہے کسی نے زبردستی کہا ہے کہ حالی غلالہ کو کوئی نہ زبردستی کہتا ہے حالی غلولہ لا الہ الا اللہ کی فریشانی اکام تھی جو ہم نے محمد الرسول اللہ بھی بھوسیا محمد الرسول اللہ کی فریشانی اکام تھی جو ہم نے حضیل مریو اللہ بھی بھو دیا ہم تو خود پریشاہ کے مول لینے والے ہوگئے ہیں ہم تو خود مصیبت کو مول لینے والے ہوگئے ہیں ہم تو زبردستی مصیبت کو جھوٹتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا کہ آلا بکا میں تیری خاتف کس سے جا کے لڑوں جی جاؤ جا کے فران سے رو یہ میرا تاغی ہو گیا ہے باوی ہو گیا ہے ہم تو وہ لوگ ہیں مصیبتوں کو جھوٹنے والے ہیں ہم مصیبتیں مول لینے والے ہوگئے ہیں ہم تو پیسے دے کے مصیبتیں خریدتے ہیں جی کتنا خرچا کرتے ہیں آپ؟ آزادالی بات کتنا خرچا کرتے ہیں آپ؟ کیم آپ بار باغ پر کتنا خرچا کرتے ہیں آپ؟ آپ کے لعلیے آگل کی خاتف تو مصیبتیں تو آپ مول دے رہے ہیں فرشانیات آپ مول دے رہے ہیں خرید میں کربلا نے حسین کریب ہونا تھا حسین نے کربلا کو جھونا ہے پہ ورا چلتے چلتے رکھا ہے حسین رہے ہیں کربلا میں کربلا نہیں ہے یہ اور دینے تھے مجھے اس زمین کی تلاش ہے جو اس زمین پر مجھ سے وعدہ کیا گیا لہذا پہلا اور ایک زاویہ ہم جہنی طور پر تیار ہیں اور تیار چھے اور تیار رہیں گے کہ ہمیں ان صعادتوں کو حاصل کرنا ہے ان نفعتوں کو حاصل کرنا ہے عزتوں کو حاصل کرنا ہے